کل ایک بہت ہی دردناک حادثہ سرنکورٹ میں پیش آیا جس میں ایک پی اے سو جو ڈسٹرک ڈیورٹمنٹ کانسل کے ممبر ہیں سوہیل ملیک اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں ان کے پی اے سو تھے آصف ان کا انتقال ہوا اور وہ ایکسیڈنٹل فائر بتایا جا رہا ہے اور کل بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی کل تک جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی چونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن ایجنسیز کی جانب سے پولیس کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ یہ کس طرح یہ حادثہ ہوا اور کس طرح اس کی موت ہوئی لوگ یہ بتا رہے تھے کہ چونکہ اس کے اپنے ہاتھ میں گن تھی اور اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ فائر ہوا ہو اور اس کی موت ہو گئی ہو لیکن ابھی تک انویسٹیگیشن ایجنسیز کی جانب سے کوئی بھی اس طرح کا بیان نہیں آیا ہے کل جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کی گئی تھی وہ صرف اس بنیاد پر تھی کہ گاؤں کے لوگوں سے جو وہاں کچھ دو چار پانچ لوگ تھے جن سے میری فون پر بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سوہل ملی کسی کے ساتھ اندر گھر پر مل رہے تھے یہ باہر تھے دو پی ایسو اور وہاں گولی کی چلنے کی آواز آئی یہ بتایا گیا کہ اس کے اپنے ہاتھ میں جو گن تھی ممکن ہے وہ کواک ہو اور ٹرگر پر اس کے انگلی ہو اور وہ دبی ہو اور اس کی موت ہو گئی ہو لیکن ابھی تک یہ صرف کیاس ہے کہ ایسا ہوا ہوگا انویسٹیگیشن ایجنسیز جب تک ہمیں کچھ نہیں بتاتی ہیں تب تک یہ صرف کیاسی ہے حقیقت تب سامنے آئے گی جب انویسٹیگیشن ایجنسیز کچھ بتائیں گی ایک درخواست ال جی انتظامیہ سے ایک درخواست ڈی جی پی سوین صاحب سے کہ ایک پولیس والا جو ایس پیو تھا اس کی کل موت ہوئی ہے اور جیسے جب سے آپ ڈی جی پی بنے ہیں تو آپ نے اپنے پولیس والوں کے لیے بہت کوشش کی ہے بہت فلاہی چیزیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ نے نئی نئی سکیمز کے ذریعے یہ کوشش کی کہ یہ ایشور کیا جائے کہ جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ہر طرح سے ان کا خیال لکھا جائے آپ سے بس اتنی گزارش ہے یہ بھائی ہمارا آن ڈیوٹی جو ہے اس کی موت ہوئی ہے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے انویسٹیگیشن تو ہو ہی رہی ہے وہ تو آپ کروائیں گے ہی کروائیں گے فیملی کو کمپنچیٹ کیا جائے اور فیملی کو کمپنسیشن دیا جائے آپ سے درخواست ہے کہ فیملی کے کسی ممبر کو ان کی بیوی کو جو ہے کہیں جواب دیں تاکہ وہ اپنا گھر ٹھیک طریقے سے چلا سکے جو ذمہ داریاں اس سے پہلے آصف کے کندوں پر تھیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اب ان کی اہلیاں ان کی وائف کے کندوں پر ہیں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اور پورے گھر کا نظام اب ان کی آصف کی وائف نے چلانا ہے تو آپ سے یہی گزارش ہے حالانکہ جس طرح کے کام آپ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں گزارش کرنے کی ارز کرنے کی ضرورت ہے آپ خود ہی سوچ رہے ہوں گے اور یقینا آپ کچھ نہ کچھ اس گھر کے لیے اس فیملی کے لیے ضرور کریں گے ال جی انتظامیہ سے بھی میری گزارش ہے ڈپٹی کمیشنر سے ڈویزنل کمیشنر سے کہ آپ فوراں جو امداد اس گھر تک پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں فیملی کی جتنی مدد سیول انتظامیہ کی طرف سے پولیس انتظامیہ کی طرف سے ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے اور جلد ہونی چاہیے آن ڈیوٹی ایک پولیس والا جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو یہ ذمہ داری پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی بنتی ہے ایڈمسٹیشن کی بھی بنتی ہے سیول انتظامیہ کی بھی بنتی ہے کہ وہ آصف کے جانے کے بعد اس کے گھر کا خیال رکھے بھارتی جنتہ پارٹی کے عدیقش رویندر رینہ پونچائے ہوئے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں ان کے گھر بھی پہنچے تھے کل وہ سورنکورٹ بھی پہنچے تھے جہاں محمد آصف کی موت ہوئی ہے رات کو میری رویندر رینہ جی سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے بھی گزارش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس بچے کے لیے اس لڑکے کے لیے آخری حد تک لڑائی لڑوں گا پوری کوشش کروں گا کہ آصف کی بیوی جو ہے اس کو جوب دلوائی جائے اور جتنی کوشش مجھ سے ہو سکے گی اس فیملی کے لیے اس گھر کے لیے میں کروں گا پس ایک بار پھر کہ بہت جلد کچھ اس طرح کے اقتامات سیول انتظامیہ پولیس انتظامیہ کی طرف سے اٹھائے جائیں گے کہ یہ جو چلا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کا پہلو ہے وہ انویسٹیگیشن کا پہلو اپنی جگہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فیملی کو آگے بھی بڑھنا ہے بچوں نے پڑھائی بھی کرنی ہے بچوں نے کل بڑا آفیسر بھی بننا ہے اس فیملی جو اس وقت درد میں ڈوبی ہوئی ہے اس فیملی کے درد کو بانٹیں اس فیملی کے غم میں شریک ہوں اور اس فیملی کے غم میں شریک ہونے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ فیملی کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایڈمسٹیشن اٹھائے سیول انتظامیہ یا پولیس انتظامیہ اس کی وائف کو نوکری دے کمپنشیٹ کرے اور جو بھی جتنا کچھ بھی زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے اس گھر کے لیے اس فیملی کے لیے کیا جائے بس یہی ایک گزارش مدبانہ گزارش کے خیال لکھا جائے اس فیملی کا